بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طالبات میں آپ کی مولیمہ سائمہ جبران آج آپ کے اسلامیت کا چوتھا لیکچر ہے اور آپ کی سورے کا نام ہے سورے کوسر سورے کوسر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورے ہے جو کہ قرآن پاک کے آخری سپارے اممہ میں موجود ہے سورے کوسر قرآن پاک کی سورے نمبر 108 ہے اور اس کی کل تین آیات ہیں سورے کوسر بنیادی طور پر اس وقت نازل ہوئی تھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بیٹے کی وفات ہو گئی تھی اور کافر اور مشرقین سردار نے بہت خوشیاں منائی تھی اور ان کافر مشرقین سرداروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب بھی موجود تھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ نعوذب اللہ محمد کی جڑ کر گئی یعنی یہ جو لفظ اس سورے کے آخر میں استعمال ہوا ہے ابتر یہ لفظ بطرہ سے نکلا ہے اس کا مطلب ہے کٹ جانا جڑ کٹ جانا اور عرب میں یہ لفظ اس وقت استعمال کیا جاتا تھا جب کسی بندے کے ہاں کو بیلاد ہوتا تھا یا اس کی اولاد مر جاتی تھی مطلب اس کے بیٹے جو ہے وہ مر جاتے تھے تو اس وقت اس لفظ کو استعمال کیا جاتا تھا اس شخص کو بطیرہ کہا جاتا تھا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کی وفات ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے بھی یہ لفظ استعمال کیا جانے لگا کہ بطیرہ محمدن یعنی کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جڑ کٹ گئی کافروں میں سے ایک شخص یہ بھی کہنے لگا کہ تم لوگوں کو محمد کے بارے میں پریشان ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں کیونکہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات کر جائیں گے تو ان کے پیچھے کوئی بھی نام لے وہ نہیں ہوگا کیونکہ ان کے بیٹے کی اولاد نہیں اور ان کے پیچھے کوئی بھی ان کا نام لینے والا باقی نہیں ہوگا تب اللہ رب العزت نے ان کافروں کے جواب میں یہ سورہ نازل کی جس کا نام سورہ کاؤسر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی کے لئے اس سورہ میں کافروں کے بارے میں اور مشرقوں کے بارے میں بارے بچوں آئیے اب اس کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں اس سورہ کی پہلی آیات کا پہلا لفظ جو کہ ہے انہ انہ کا معنی ہوتا ہے یقیناً بے شک ہم نے آتینہ کا تین لفظوں سے مل کر بنا ہے جس کا مطلب ہے ہم نے دیا عطا کیا دینا عطا کرنا تجھے اس آیت میں اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں عطا کیا دے دیا کوسر کوسر کسیر سے نکلا ہے یہ ایک جنت کی نہر کا نام ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر مہراج پر گئے تھے تو انہوں نے جنت میں ایک نہر دیکھی جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید تھا اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ یہ حوز کسر ہے جس کو اللہ رب العزت نے آپ کے لئے مخصوص کر رکھا ہے جو اب چلتے ہیں اس سورے کی دوسری آیت کی طرف جس کا پہلا لفظ ہے فصلی جو دو لفظوں کا مجموعہ ہے فا کا مطلب ہوتا ہے پر تو سلی کا مطلب ہے جو کہ سلات سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے نماز پڑھنا اور سلی کا مطلب رحمت کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ اللہ تو رحمت کر لی ربی کا تین لفظوں کا مجموعہ ہے لی کے مطلب ہے کیلئے رب رب کے کا تیرا تیرے رب کے لئے نماز پڑھ و کا مطلب اور ونہر کا مطلب ہوتا ہے گردن کاٹنا زبا کرنا یعنی اپنے رب کے لئے قربانی کر اور اپنے رب کے لئے ہی نماز پڑھ کیونکہ مشرقین جھوٹے خداوں اور بتوں کی نام پر قربانی کیا کرتے تھے اور انہوں سے طور پر بیان کر دیا گیا کہ وہ لوگ جڑکٹے ہوں گے ان کا پیچھے نام لینے والا کوئی بھی باقی نہیں بچے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہمیشہ باقی رہے گا آج کتنی صدیاں گزر گئی ہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آج بھی باقی ہے اور تا قیامت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہمیشہ باقی رہے گا اچھو اس سرے کی تیسری آیات جس کا پہلا لفظ ہے انہ یقیناً بے شک شانیہ کا استعمال ہوئے لفظ دشمنی کرنے والی کے لیے توہین کرنے والی کے لیے اور بیزتی کرنے والی کے لیے تیری ہوں مطلب وہ ابتر جڑکٹی ہونا نام لینے والا کوئی بھی نہ ہونا تیرے ہی دشمن کی جڑکٹی ہوگی اور اس کا کوئی بھی نام لینے والا پیچھے باقی نہیں رہے گا وہ بے نام و نشان ہوگا بچوں آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ حقیقت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تا قیامت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتی رہے گی آپ کا ذکریں فیر کرتی رہے گی آپ سے پیار کرتی رہے گی لیکن کافروں کا نام لینے والا اس دنیا میں کوئی بھی باقی نہیں بچا اور نہ ہی کبھی ان کا نام لیا جائے گا یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو بھی کلام اتارا گیا اور جو بھی وعدہ کیا گیا اسے اللہ پاک نے پورا کیا پیارے بچوں اس صورت کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک ہم نے تمہیں کوسر عطا کیا تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو یقیناً تمہارا دشمن ہی جڑکٹا ہوگا بے نامو نشان ہوگا صدق اللہ العظیم بچوں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سورت سمجھ میں آئی ہوگی اس کا مطالعہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ